یہاں بولیٹن میں شامل کریں گے ایک اچھی خبر ملتان کے باسیوں کے لیے خوش خبری پی ایچے کے جانب سے شہر کے مختلف نہروں کے کناروں پر گرین بیٹس بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ڈریکٹر جرنل پی ایچے محمد زاہید اکرم کی ہارٹیکلچر اور انجینڈنگ ڈپارٹمنٹ سے خصوصی میٹنگ ہوئیں بات کریں گے علی ریاض سے علی ریاض کہے گا آج کیا گفتو شنید ہوئی ہے آج کی میٹنگ میں ایجنڈا کیا تھا اور کہاں کہاں پر پودے لگائے جائیں گے جی بلکل نئے ڈریکٹر جو ہیں پاکین ہارٹیکلچر اور آتھارٹی کے انہوں نے چارٹ سمالتے ہی آج جو میٹنگ کی ہے وہ پی ایچے کے جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے جن میں انجینڈنگ اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ آتا ہے ان کے افسران سے بغیر طور پر بریفنگ لی گئی ہے کہ ملتان میں جو موجودہ پاک سے ان کی کیا سولیات ہے اس کے ساتھ آج کی جو میٹنگ ایجز میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ تجاویز دی گئے کہ ملتان کو مزید سرسدو شہداب اور خوبصورت بنانے کے لئے کیا کہاں ایک دمات اتحاجے تو ان میں جو سارے فیریس ہے سب سے پہلے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ملتان میں جتنی بھی نہریں ہیں ان کے گرد جو کہ جو پہلے جیسے اگر میں ایک نہر پر موجود ہوں میرا کہنے میں نیمکش آپ کو دکھا سکے کہ یہ نہر پہ جہاں پہلے گندگی ہے موجود ہے یہاں پر واسہ جو ہے یہاں پر پانی تو پی ایچ اے نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے کناروں کو جو ہے مزید خوبصورت بنائیں گے تاکہ شہری جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ سکے اس کے ساتھ آج کی میٹنگ میں ایک اور اہم فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ملتان میں جتنی بھی موجودہ پارکس ہیں ان میں جتنی بھی خستہ حالی ہے ان کو مزید بہتر کیا جائے گا اس کے ساتھ جو ملتان میں گرین بیلٹس بنائے گئے ہیں ان پہ اثر نو کام کیا جائے گا ریکٹر جنرل نے واضح طور پر جو مختلف ڈپارٹمنٹس انجینئرنگ ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹس ان کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ جلدہ جلد ملتان کے جو گرین بیلٹس ہیں ان کی حالت بہتر کی جائے اور آج کی میٹنگ کا یہ مقصد تھا کہ جو ملتان کے شہری ہیں ان کو جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو تفریص ہو لیا آتا ہے وہ مہیا کی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے جی علی دیاز صاحب کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نہروں کے کنارے گرین بیلٹس بنایا جائیں گے